ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے نماز لنگڑا ہو لولا ہو کانا ہو اندھا ہو بیمار ہو بوڑھا ہو نوجوان ہو عورت ہو مرد ہو بالک ہو سب پر نماز فرض ہے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ جب تک آپ ہوش و حواس میں ہو نماز کا وقت آ گیا تو آپ کے اوپر میں نماز فرض ہے علماء فرماتے ہیں اور تم بیمار ہو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کر پڑھو لیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو لیکن پڑھو لیکن پڑھو یہ خالی جمع جمع پڑھو ایک نوجوان وضو بنا رہا تھا جمعے کے ٹیم اس کا ایک ساتھ ہی آیا بولا رہے کی کری جو رہے بولا وہ جو بنا ہوئی بولا رہے پور بگ وضوک چکر امرے جمعہ چھوڑی تو چل 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 وہ لوٹا وہیں چھوڑ دیا مزید چلا گئی ایک رکات نماز چھوڑ گئی ایک رکات نماز ملی سلام کے بعد اپنے دوست کا شکری آدھا کیا بولا بھائیہ ٹھیکے بول لے لو وہ جو بچکر امرے لدیب کو رکات نماز نہیں ملے نماز ہوئی ارے بولو نماز ہوئی اس لئے موجوانوں یہ میں دعوت دے رہا ہوں سمجھو الحمدللہ کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے چاہے جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں الحمدللہ جہاں بھی وقت ملے نماز کا چاہے کٹھیار چلے جاؤ چاہے نلندن چلے جاؤ چاہے ہوائی جہاز میں سفر کرو چاہے ٹرین میں سفر کرو جہاں بھی وقت ملے الحمدللہ کھیت میں ہو وہی نماز پڑھو کھیت میں چلے گئے پانی نہیں ہے مسجد دور ہے گاؤں دور ہے مٹی ہے تیمم کرو ایک جلسے میں میں اس وقت پہنچا جب جماعت کھڑی تھی مسجد میں تو گاری سترے مسجد گئے نماز پڑھے نماز پڑھ کے فرض پڑھ کے میں نکلا مسجد سے تو دیکھا کہ چار پانچ نوجوان روڈ پر کھڑا بات کر رہا تھا میرا بچہ سب نوجوان تو وہ لوگ دور کے آئے سلام کیا مسافہ کیا ہم نے کہا کہ بیٹا خیریت ہو بولا کہ حضرت دعا آپ کی الحمدللہ ہم نے کہا بیٹا نماز پڑھ لڑے بولا کہ نہیں پڑھے کہہیں پڑھے ہم پوچھے کہ کہہیں پڑھے اس میں سے ایک لڑکا بولا کہ مجبوری ہے تو ہم نے کہا کہ مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے تم کو کب سے ہونے لگا مجبوری اور توق نہ ہوئے مرد بھی ہوئے اور قربان جاؤ تو ہم نے کہا کہ تم کو کونسی مجبوری آگئی ہو گئی تو بولا کہ حضرت دراصل بات یہ ہے کہ ہم پشاپ کیے پانی نہیں لیے کہہیں نہیں لیے ہندوستان میں پانی کا کمی ہے گنگا کا پانی جمنا کا پانی دریا کا پانی مہنندہ کا پانی کوسی کا پانی داس کا پانی کوہ کا پانی ٹویل کا پانی نل کا پانی برسات کا پانی اور قربان جاؤ پانی کا کمی ہے ارے بدوا پانی نہیں تھا تو مٹیے لے لیتے وہ بھی نہیں لیے سکے افسوس کا مقام ہے مسلمان کا بچہ ہو ناپاک ہو اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا اسی ناپاکی کی حالت میں اگر موت کا فرشتہ آ جائے پھر کیا ہوگا ایک مسلمان ایک مسلمان ناپاکی حالت میں مرے اس سے افسوس اور زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا الحمدللہ بھائی آپ لوگ بیٹھا رہے ہیں کی چلہ رہے ہیں اشارہ سے کہیے بیٹھ جائیے آپ لوگ اس طریقے سے آواز لب کریں گے کیسے ہوگا بدنظمی ہو جائے اے بابو بیٹھ جاؤ نا بولنے کے لئے بولنا بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے ارہ وہاں جگہ نہیں ہے ہائی سٹیج پہ آ جاؤ ارہ وہاں جگہ نہیں تھی یہاں نہ آ جاؤ لیکن بیٹھ ہو بیٹھ ہو کب سے کہا جا رہا بھائی بیٹھ جاؤ الحمدللہ چھوڑ تو بھائی ڈشٹرم مت کیجئے جس کو جہاں من ہو رہا ہے سننے دیئے ذرا دی لگا کر ایک مرتبہ نارا لگاؤ نارے تبیر نارے تبیر بھائی چندہ والے لوگ جو گھوم رہے ہیں چادر رومان لے کر تھوڑی دیر آپ لوگ روپ جائیے ہمیں اشارہ کریں گے آپ ٹینشن مد لیئے آپ کیا سمجھے ہم کھالی تقریرے کرنے کھڑے ہوئے ہیں ان کے جیب سے پیسہ کیسے نکالنا وہ ہم کو آتا ہے کب نکالنا ہے ٹائم نہ ہے ایسے اٹھنی چمنی دے گا اٹھنی چمنی میں مدرسہ کے نام پر مسجد کے نام پر وہ ایک روپیہ ایک سکہ ہی ڈھونتا آدمی ایک ٹکا دو ٹکا اس سے بے سی نہیں زیادہ ہوگا تو پنچ ٹکا ایک کنجوس آدمی مسجد میں جمعہ منوات پڑھنے کیا تو سلام کے بعد ڈبا گھومتا ہے نا چندہ کے لیے ڈبا شاید آپ لوگوں کے مسجد میں نہیں گھومتا ہوگا گھومتا ہے یہ کنجوس آدمی پوکٹ میں پیسہ تو تھا ٹاکہ تھا بہت سارا ٹاکہ تھا دو ہزار نوٹ دو ہزار کا نوٹ چل دہا تھا اس وقت دو ہزار کا نوٹ بھی تھا وہ سکہ ڈھونڈا تھا پوکٹ میں ہٹ ڈالکے سکہ ڈھونتے ڈھونتے سکہ نکالا تو پوکٹ سے دو ہزار کا نوٹ نیچے گر گیا سکہ یہ ڈال دیا ڈبوے میں تو پیچھے ایک آدمی دیکھا کہ دو ہزار نوٹ گرہ اس کا تو وہ اٹھا کر کے اس کو دیا بھائی وہ لے کر کے مور کر کے ڈبوہ ڈال دیا تو پیچھے والا بولا کہ یہ پیسہ آپ ہی کا تھا تھوڑا دھیان سے پیسہ نکالیے وہیں بھی ہوس ہو گیا بخیلی مت کرو کنجوسی مت کرو مدرسے کی بات جہاں آ جائے مسجد کی بات جہاں آ جائے وہاں ایک روپیہ دو روپیہ ہم نکالتے تو نماز کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ نماز کسی بھی حال میں معاف ارے بولو معاف نہیں ہے یہ دینی اجلاس ہے یہ دینی جلسہ ہے صرف جمع جمع پڑھنے سے میرے نوجوانوں کام نہیں چلے گا اللہ اکبر کبیرہ صرف جمع کی نماز فرض نہیں ہے یہ پانچ وقت کی بھی نماز فرض ہے اللہ اکبر کبیرہ انہا صلاة تنہا عن الفہشائی والمنکر اللہ میرا اللہ کہتا ہے کہ بے شک یہ نماز تمہیں بری باتوں سے بچا دے گی بچائے گی روک دے گی شرط ہے کہ پہلے تم نماز پڑھ کر تو دیکھو الحمدللہ دعا قبول نہیں ہوتی نماز پڑھ کر تو مانگو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے تجارت میں برکت نہیں ہے دکان میں برکت نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو چھوڑ رکھا نماز کوئی چھوڑنے والا عمل ہے بھئی نماز کوئی چھوڑنے والا عمل ہے نہیں نماز چھوڑنے والا عمل نہیں ہے مسلمانوں ایک بات یاد رکھو جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا اب دیکھو جنگیں لڑی جاتی تھی صحابہی کرام جنگ لڑتے تھے کافیروں سے مشرکوں سے قربان جاؤ لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تھا تو صحابہ اپنے اپنی جماعت میں دو جماعت کرتے تھے ایک کو کلتے تھے پہلے نماز تم پڑھ لو ہم لڑ رہے ہیں دشمنوں سے جب ہم لڑ رہے ہیں دشمن جب تم نماز پڑھ لوگے پھر تم لڑنا ہم نماز پڑھیں گے نماز کی فضیلت دیکھو ہاں دو کٹیگری کے لوگوں پر نماز معاف ہے کہے کٹیگری کے لوگوں پر نماز معاف ہے پہلا وہ نماز معاف ہے جو پاگل ہو گیا پاگل پر نماز نہیں ہے جب تک اس کا مینٹل ڈشٹرب ہے جب تک اس کا دماغ خراب ہے جب تک وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے نماز معاف ہے لیکن جیسے ہی مینٹل ٹھیک ہو جائے گا دماغ ٹھیک ہو جائے گا ہوش و حواث ماں جائے گا نماز فرض ہو جائے گی دوسرا وہ جو مر گیا ہو مردے پر نماز نہیں ہے مردے پر نماز مردے پر نماز نہیں ہے تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو اب سمجھو یہ دونوں کٹیگری میں سے کون میں سے ہو پاگل ہو کے مر گئے ہو افسوس کا مقام ہے مسلمان ہو نمازی نہ ہو اللہ اکبر کبیرہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسجد کی آزانوں کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچیں اللہ اکبر کبیرہ اور ہم نماز کے لئے مسجد کو نہ دورے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قُدِّيَتِ فَإِذَا قُدِّيَتِ صَلَاةُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ وَابْتَقُوا مِنْ فَدْلِلَّهِ اور قربان جاؤ جو جب آزان ہو جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اپنے تجارت کو چھوڑ دو اپنے بجنس کو چھوڑ دو اللہ کے ذکر کی طرف نماز کی طرف دور ہو انشاءاللہ پڑھیں گے نماز کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ ایس سارا مجمع تیار ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے امام صاحب کل سے مسجد میں جگہ نہیں ملے گی آپ کو یہ گائے مسجد میں چلی گئی تو امام صاحب نے دیکھا کہ گائے مسجد میں آگئی ہے تو امام صاحب ایک ڈنڈا لیے دو چاہ ڈنڈا گائے کو مارے باہر نکالے مسجد سے تو پیچھے پیچھے گائے والا بھی آگیا گائے والا دیکھا کہ امام صاحب نے گائے کو مارا ہے تو گرم ہو گیا گائے والا بولا کانے مالا تو امام صاحب بولا کہ چار پانچ لٹھی تم کو بھی مارے گا نالائک گائے مسجد میں گھوز گئی گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی کون دھوئے گا تمہارا نانا تو آدمی بولا کہ اے مولی صاحب اور یہ جانور نہ ہے ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ بولیے بولا ہاں یہ بات تو صحیح ہے تم کو نہیں دیکھے بولا یہ جانور نہ ہے بھٹکے سے بھولے سے آگئی ہم کو کبھی دیکھے نماز کے بولو نا نماز کے بولو نا کاج اچھے کاج کے بولو امر نماز اچھے نماز کے بولو نا کاج اچھے کاج کے بولو امر نماز اچھے کاج کے بولو امر نماز اچھے دیکھو روزے کا حکم زمین پر اللہ نے دیا روزے کا حکم کاملہ یا ایوہ اللہ دین آمنوا کتیبا علیکم السیاہ مقاما کتیبا علی اللہ من قبلكم لعلکم تتقون قربان جائیے زکاة کا حکم اللہ نے زمین پر دیا حج کا حکم اللہ نے زمین پر دیا ہے لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھو نوجوانوں ایک بات یاد رکھو میرے بچوں تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہے فیس بوک تم چلاتے ہو واشٹو وارڈ وارڈ شب تم چلاتے ہو انشٹاگرام تم چلاتے ہو ہندوستان کا فیضہ کیا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے بتا ہے کی نہیں ہے ارے بابری مزید گئی کی نہیں گئی چلی گئی بابری مزید اور بابری مزید ہی کی طرح سے دو سو پانچ مزیدیں ابھی ان کے نشانے پر ہے مسلمانوں مزیدوں کو آباد نہیں کرو گے تو مزیدیں چھن لی جائیں گی اس لئے اپنی مزیدوں کو آباد کرو مدرسوں کو آباد کرو خانکہوں کو آباد کرو اٹھو بہت سو لیے اٹھو جگو آپ کب جگو گے تین بجے بھور میں سوتا ہی نوجوان میرا موبائل چلا چلا کے دو بجے تین بجے رات تک موبائل چلاتا ہے اچھا موبائل بھی چلاتا ہے تو بھئی کچھ کرو اس میں اگر کوئی کام کر رہے ہو تو کام کرو لیکن وہ کام کرے گا اس کو ہلو اس کو ہو لو بے کار کی باتیں فضول باتیں جس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے قربان جائی اللہ اکبر کبیرہ ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت روزے کی حالت میں بیوی کو آئی لبیو بول سکتے ہیں ملکہ ہے اوے کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے تم کو اب اس کو میں نے کیا جواب دیا یہ تو نہیں بتائیں گے ہم جگو اٹھو کھگریہ سے جلسہ کر کے آ رہے تھے تین بجے کا سمیتہ بھور کا سمیتہ یہ تھے کہ مہتنوی زکی صاحب بھی تھے مسجد کا جلسہ تھا تیرے پن لاکھ چندہ ہوا بخدا یہ ویڈیو شاید میری موجود ہوگی میں ممبر رسول پر بول رہا ہوں ایک مہنہ نہیں ہوگا تیرے پن لاکھ میں لیتے لیتے تھک گیا بیٹھ گیا دینے والے دیتے رہے پچاس ہزار سے شروع کیا دینے والوں نے تین تین لاکھ روپے دیئے جلسے سے آ رہا تھا تو دیکھا کہ بہت سارے لڑکے روڑ کے سائیڈ میں دور رہے ہیں سبہ تین مجھے سارے تین مجھے کا ٹائم دہا تو ہم نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ ان لوگ بھاگ کہہ رہا کہاں جا رہا تو ڈرائیور بولا کہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے پانچ لڑکا دس لڑکا پانچ لڑکا دس لڑکا ایک جماعت گئی پھر دیکھتے پیچھے پھر سب دور رہا بھاگ رہا تو ہم نے کہا کہ بھائی گاری روکو تو پوچھے لڑکا سب بھاگ کہہ رہا کہ جا کہاں رہا تو گاری روکی تو ایک بچے کو بولے بٹا ہے کہانا بھاگی رہی شہ رہا کہاں بھاگی رہا بولا جو دور رہا ہے جو بولا ہم لوگ برجس کر رہے ہیں ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں آرمی میں بھرتی ہونا سب میرا ہندو کو بچہ تھا ہندو بھائی کا بچہ سب تھا ہندو بھائی کا بچہ سب دور رہا تھا روڈ پر اور میرا بچہ دس بجے دن تک کھٹی آم پلنگ پلنگ طور رہا ہو تو کامیاب وہ ہوگا کہ یہ ہوگا بولو بھائی نماز کہتی ہے ہیالا صلاح آؤ کامیابی کی طرف نماز نین سے بہتر ہے زہر میں دس نمازی عصر میں بارہ نمازی مغرب میں تیرہ نمازی عشاء میں آٹھ نمازی فجر میں یکو نہیں یہ گئے کہاں یہ کہاں گئے بولا حضور یہ پلنگ طور رہا ہے بولا وہ قوم ترقی کرے گی ارے بولو ترقی کرے گی نماز تو کہتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف ہیالا صلاح موزن اصدا لگاتا ہیالا صلاح ہیالا الفلا آؤ کامیابی کی طرف آؤ فلا کی طرف آؤ نجات کی طرف آؤ کامیابی چاہتے تو آؤ ہم سوئے ہوئے ہیں ہم سوئے ہوئے ہیں نماز کے بولو نہ کاج آچھے کاج کے بولو عمر نماز آچھے کاج کے بولو عمر نماز آچھے روزے کا حکم زمین پر حج کا حکم زمین پر زکاة کا حکم زمین پر لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بولایا کہاں بولایا مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے عرش پہ ربوں نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے عرش پہ ربوں نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے اللہ سے گفتگو ہو گئی لوٹنے لگے تو میرے رب نے کہا اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے رکھ جائیے تحفہ لیتے جائیے کیا لیتے جائیے تحفہ لیتے جائیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ گئے اللہ نے کہا کہ میرے محبوب یہ تحفہ ہے پچاس وقت کی نماز کئے وقت کی نماز ہی ہی اجا اگر پچاس وقت کی نماز رہ جاتی ہے تب کیا ہوتا تو ہوتا کیا جو پڑھنے والا وہ پڑھتا پچاس وقت کیا سو وقت کی بھی اگر نماز اگر رہ جاتی تو جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھتا پڑھ کر دکھا دیتا الحمدللہ سمم الحمدللہ تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفہ میں ملے اور قربان جائیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا موسیٰ پچاس وقت کی نماز کہا کہ اللہ یا رسول اللہ جائیے کم کروائیے میری امت کے اوپر میں دو ہی وقت کی نماز فرض تھی بنی اسرائیل کے اوپر میں دو وقت کی نماز فرض تھی یا رسول اللہ وہ لوگ نہیں پڑھ پاتے تھے یہ تو پچاس وقت ہے بہت ساری نمازیں کم کروائیے اللہ سے اللہ کے رسول گئے کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی کہ ٹھیک ہے میرے محبوب پانچ وقت کی نماز کم کر دی جائیے کتنی رہ گئی بولا بھائی کتنی رہ گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی بولا پانچ کتنی رہ گئی پہتالیس بولا ایک بار اور جائیے ایک بار اور دوبارہ گئے تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر پانچ کم کر دی کتنے رہ گئے چالیس موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی کم ہو گئی بولے موسیٰ دس کم ہو گئی چالیس رہ گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ایک بار اور جائیے قربان جائیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مرتبہ گئے کہہ مرتبہ تو نو پچے کتنا ہوا نو پچے پہتالیس پہتالیس وقت کی نماز کم ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ارزا کیا یا رسول اللہ کتنی نمازیں کم ہو گئی کہا کہ موسیٰ پہتالیس وقت کی نمازیں کم ہو گئی ہے کہا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی کہا کہ موسیٰ پانچ وقت تکی رہ گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جائیے اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے آہا بہت اچھا رہا تھا یہ ایک بار اور چلے جاتے ہیں تو نماز کا جھمیلے ختم ہو جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ایک بار اور جائیے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے موسیٰ اب نماز کم کروانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا مجھے شرم آ رہی ہے اے موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا میری عمت نماز پڑھے گی اللہ نے اپنے محبوب کی باتوں کو سنا گفتگو کو سنا میرے اللہ نے میرا اللہ نے آواز لگائی میرے محبوب میرا قول پکا ہے میرا وعدہ سچا ہے پچاس وقت کی نماز میں نے آپ کو دیا ہے کم ہو کر یہ نمازیں پانچ رہ گئی ہے میرے محبوب جو بھی بندہ جو بھی بندی جو بھی پانچ وقت کی نماز پڑھے ہم اسے پچاس وقت نماز پڑھنے کا ثوابتہ فرمائیں لارے تکبیر حضرت اسلام سنلہ اے مسلمانوں یہ ہے ہمارے مذہب اسلام اللہ فتبر کتنا آسان مذہب ہے میرا اللہ فتبر کبیرہ کتنا آسان دین ہے میرا پانچ وقت کی نماز پڑھو گے اے بابو اے اے بابو اے بیٹھو بیٹھو اے اے ہو یہ میں گرے پوچھئے نا بھائی ہلکہ کیجئے اس کو تو یہیں کر دے گا وہ بیٹھ کے بیٹھ جائے بیٹھا دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جاؤ پانچ وقت کی نماز پڑھو پچاس وقت نماز پڑھنے کا سفا ملے گا اللہ فتبر کبیرہ نماز آپ سے کیا مانگ رہی ہے نماز کچھ مانگتی تو نہیں ہے نماز تو نوازنا چاہتی ہے نماز تو دینا چاہتی ہے ہم لینا نہیں چاہتے ہیں اور قربان جاؤ مسلمانوں نوجوانوں قربان جاؤ اللہ فتبر کبیرہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں آج ہماری مسجدیں ویران ہیں آج ہماری مسجدیں خالی ہیں بازار بھڑے پڑے ہوئے ہیں بازار بھڑے پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ افسوس کا مقام ہے مسلمانوں اٹھو جگو اے خواب غفلت سے مسلمانوں اٹھو اپنی مسجدوں کو آباد کرو اللہ تیرے گھر کو آباد کر دے انشاءاللہ اٹھیں گے جگیں گے ایک شیر سنا دیں یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں بولو بولو یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں مومن کے لب پہ مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا اونچہ یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا اونچہ یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا یہی لائے تکبیر لائے تکبیر عظمت اسلام یہی ایمان میرا ہے اے بولو بولو مسلمان اے بولو بولو مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرو اپنے ایمان کو مضبوط بناو اور ایمان مضبوط اس وقت ہوگا الحمدللہ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے جب رمضان کے مہینے کا روزے رکھنے کا پابند بنیں گے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنیں گے الحمدللہ سمم الحمدللہ نمازوں کی پابندی کرو مسلمانوں نماز کچھ مانگتی نہیں ہے نماز تو دینا چاہتی ہے شرط ہے کہ ہم پڑھ کر دیکھیں اللہ تقدیر بدل دے گا اللہ زندگی بدل دے گا انشاءاللہ نماز پڑھوگے اللہ روزی میں برکت دے گا اللہ گھر میں برکت دے گا نماز پڑھوگے اللہ کاروبار میں برکت دے گا اللہ تجارت میں برکت دے گا اے مسلمانوں یہ جھوٹی بات نہیں ہے علماء سے پوچھ لینا اپنے امام صاحب سے پوچھ لینا اوہ قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے دنیا والوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے رب کا فرمان ہے میرے اللہ کا فرمان ہے قربان جاؤ کہ فذکرونی اذکرکم اوہ قربان جاؤ کہ میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا زمین پر تم میرا ذکر کرو ہم تمہیں فرشتوں کے درمیان میں یاد کریں جسے اللہ یاد کرے اس کا کچھ ہو سکتا ہے ارے بولو بھائی یہ ہو سکتا ہے اس کا کچھ بگڑ سکتا ہے تو مسلمانوں نوجوانوں یہ مسجد کا جلسہ ہے ایک بات یاد رکھنا موت برحق ہے موت برحق ہے موت سے نہ کوئی بچ پایا ہے نہ کوئی بچے گا موت کا وقت متعین ہے مقرر ہے قربان جاؤ یہ جب آنے والی رہے گی وہ آ کر رہے گی چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے پہلوان ہو چاہے نوجوان ہو چاہے بیمار ہو اے نوجوانوں اب بھی وقت ہے قبر کی تیاری کر لو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازے میں شریک ہوا تو نمازے میں نمازے جنازہ میں وقت تھا قبر بن گئی تھی قبر تیار تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھے اور آپ نے فرمایا برا اس گھر کی تیاری کرو اس گھر میں سب کو آنا ہے اس گھر کی تیاری کرو قبر کی تیاری کرو اس گھر میں سب کو آنا ہے یہ وہ گھر ہے جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے کوئی دروازہ نہیں چیخ ہوگے پکار ہوگے کوئی اپنا آنے والا نہیں حیرت کا مقام ہے مسلمانوں یہ دنیا تفریقہ نہیں ہے یہ دنیا عائش و عشرت کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا آرامگاہ نہیں ہے یہ دنیا تو امتحان گہا ہے امتحان گہا ہے ہمیں تو اللہ نے تیاری کرنے کے لئے ہاں پیدا فرمایا ہے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور یہی نہ ہے کہ پہلے پوتا آئے گا پہلے دادا آئے گا پھر باپ آئے گا پھر پوتا آئے گا لیکن اس دنیا سے جانے کا کوئی ترتیب نہیں ہے کوئی ڈسیپلین نہیں ہے دادا رہ جاتا ہے پوتا چلا جاتا ہے دادی رہ جاتی ہے پوتی چلی جاتی ہے باپ رہ جاتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے نانی رہ جاتی ہے نوازہ چلا جاتا ہے اس لئے نوجوانوں قربان جاؤ اللہ فکبر قبیرہ آخرت کی تیاری کرو قبر کی تیاری کرو حشر کے میدان کی تیاری کرو الحمدللہ کریں گے کریں کتنے لوگ کریں گے حضورہ انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جنت میں محل بنا لو دنیا میں رہ کر جنت میں گھر بنا لو محل بنا لو یہ ہم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہے روایت فرماتے ہیں کہ آمینہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بناللہ لہو بیتن فی الجنہ کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لئے جنت میں عالی شان محل بناے گا عالی شان گھر بناے گا دنیا میں آپ مسجد بنائے ٹھیک ہے آپ نے مسجد بنائے تو مسجد تو آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائے آپ نے چندہ دیا آپ نے پیشہ دیا پیشہ نہ دیا بھائی اور بولو بھائی پیشہ نہ دیا تو مسجد کون بنائے گا مسجدور بنائے گا مستری بنائے گا بولو نا بھائی مزدور مستری بنائے گا لیکن جنت میں آپ کا گھر کون بنائے گا اللہ بنائے گا اللہ کس سے بنوائے گا فرشتوں سے نہیں علماء نے نقطہ نکالا ہے کہ فرشتوں سے اللہ گھر بنوائے گا نہیں اللہ کہے گا ملائکہ ہٹ جاؤ میرے فرشتوں ہٹ جاؤ دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے جنت میں ہم اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے سبحان اللہ خوش نصیب ہو مسلمان ہو تیرا گھر اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا وہ امارت کتنی خوبصورت ہوگی جس امارت کو جس گھر کو میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا تو الحمدللہ آؤ جنت میں گھر بنانے والا الحمدللہ مجھے اس مجمع کے اندر میں پانچ آدمی چاہیے میں اس کے لئے دس دعا کروں گا کتنی دعا کروں گا اور اکھانے جیٹے ہی دعا ہو بے قبول ہو بے آمی کچھ ہی نہ اللہ اور قرآن کچھ ہے